پر شہباز شریف کے خلاف یا کسی کے خلاف وہ نعرے لگانا جو بد تہذیبی کی گئی یعنی اصل میں مزد نبی کا احترام ہے شہباز شریف کے خلاف آپ کو نہیں اور نعرے لگاتے رہیں کوئی آپ کو نہیں روکے گا لیکن مزد نبی میں حرم پاک میں ایسی مقدس جنگوں پر نہیں اجازت لیکن کیا اب یہ سزائے موقع آئے گا یہ علماء اس پر ظاہر ہے بیتر روشن دعا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو چار اس میں لگائے گئے ہیں وہی ہیں اور کیا پھر اس میں ایک شخص یہاں بیٹھا ہے جو کہہ رہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی ان سب کو شامل کرنا پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو اس کو جب شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کمزور ایف آئی آر کرتے ہیں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں اس حاد دار صاحب ابھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مزد نبی کی بڑی حلمت اور یہ سب کچھ ہو کر رہے ہیں تو ایسے سے پہلے وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ تو برطانیہ میں ہیں اور پاسپورٹ وغیرہ شاید ان کو مل گیا لیکن ابھی وہ دیکھنے کے وہیں پر ہیں تو وہاں آپ سے وہ کرتے ہیں اور یہاں پر سارا کچھ ہونے لگ جاتا ہے تو یہ پہلے بھی خبر یہ ہمارے تک مہنچ گئی تھی کہ میران عباسری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو میں عمران خان کے ساتھ کرنے والا ہوں یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اس سے بچ نہیں سکے گا جو میں اب کرنے لگاؤں وہ یہ دیکھتا رہ جائے گا اور سب حیران ہو جائیں گے جو میں نے پلان پیار کیا ہوا ہے تو اب وہ خبریں آئیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے لگ گیا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارا کچھ جو ہوا ہے اور وہاں پر وہ لوگ گرتار ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے جو بھی تقدس کو پامال کرے گا ہم برداشت نہیں بہت دور مسلمان ہم برداشت نہیں کر سکے جو جو بھی دیکھنا ہوگا کس میں کیا قصور ہے کتنا ہے اور اس کی کیا سزا بنتی ہے اور اگر کسی نے جھوٹا اعزام لگایا ہے غلط کیا ہے اور اپنے کوئی پوائنٹ کو رہی ہیں اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو بھی وہی سزا بھی نہیں چاہیے حجب فیصل صاحب یہاں پر جس طرح اسام نے کہا کہ پلانڈ محسوس ہوتا ہے اور وضائے